حکومت نے مالی سال 2021 بائیس کے لیے بجٹ پیش کر دیا کئی اشیاں پر ٹیکس میں کمی کر دی گئی لیکن مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا مہنگائی کی شرعہ کو 8.2 فیصد پر رکھنے کا حدف مقرر کر دیا گیا جبکہ گزشتہ سال مہنگائی کی شرعہ 8.8 فیصد تھی جبکہ حدف 6.5 فیصد مقرر کیا گیا تھا مہنگائی کا توفان موجودہ حکومت کے لیے درد سر بن گیا حکومت تین سال میں مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سمحا لی تو پہلے سال 2018-19 میں مہنگائی کو 6 فیصد رکھنے کا حدف تیہ کیا گیا تھا لیکن مہنگائی کی شرعہ 6.9 فیصد رہی اگلا مالی سال یعنی 2019-2020 مہنگائی کا توفان لے کر آیا حکومت نے حدف 6.5 فیصد رکھا مہنگائی کی شرعہ جم کر کے 11.5 فیصد تک پہنچ گئی حکومت کے جانب سے ساری کوششیں رائے گا گئیں حکومت کے تیسرے سال بھی مہنگائی اروج پر رہی حکومت نے حدف 6.5 فیصد رکھا لیکن مہنگائی قابو میں نہ آسکی مہنگائی کی شرعہ 8.9 فیصد رہی نائے مالی سال 2021-2022 کے لیے مہنگائی کی شرعہ 8.2 فیصد کا حدف رکھا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب عوام کو کیسے ریلیف دے پاتی ہے